بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس سیشن کے اندر میں آپ لوگوں کو مورل سٹوری کا قوشن اٹمٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اگر آپ اس طریقہ کار کو فالو کریں گے تو آپ اس قوشن کے اندر میکسیما مارکس لے سکتے ہیں انٹرمیڈیئر لیول کے اوپر میٹرک لیول کے اوپر یا چھوٹی کلاسز میں مورل سٹوری سے لیٹر ایک قوشن آتا ہے جس کو سٹوڈنٹس نے کمبلسری کرنا ہوتا ہے اور اس قوشن کا بیسک پرپلس یہ تھا کہ سٹوڈنٹس کے اندر کریئیٹیو رائٹنگ آ جائے کیونکہ سٹوریز جو ہیں وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہیں جب آپ اس کو لکھیں گے تو ایک نیچرل بے کے ساتھ ایک کریئیٹیو رائٹنگ کے ساتھ لکھیں گے لیکن ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی کلاسز سے ہی سٹوریز کو رٹا مروایا جاتا ہے اور اسی رٹے کو پیپر کے اندر ایمیٹیٹر کیا جاتا ہے یہ سب ایمیٹیشن ہونے کے باوجود سٹوڈنٹس ایگزام کے اندر پیپر کے اندر بہت ساری مسٹیکس کرتے ہیں جن کو دوس کرنے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسٹیک کو آپ کیسے دوس کریں گے اور کس طرح اس قوشن کے اندر آپ میکسیمامہ مارکس لے سکتے ہیں جب یہ آپ قوشن پیپر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سٹوری کا ٹائٹل نہیں نکھا ہوتا بلکہ وہاں پہ ڈیفرنٹ مورلز لکھے ہوتے ہیں اور آپ نے اس مورل کے اکارڈنگ سٹوری کو وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک مورل آتا ہے نیسیسٹی ایس مدر آف انوینشن تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں اس کے لیے مجھے سٹوری اتھرسٹی کو لکھنا پڑے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جہاں پہ آپ نے کوسچن نمبر لکھا ہے کوسچن نمبر کے بعد آپ سٹوری کا ٹائٹل دیں گے یہ یہاں پہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سٹوڈنٹ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اوپر جا کے آپ مورل لکھ دیتے ہیں وہاں پہ مورل لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے وہاں پہ اوپر جا کر سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے اور اس کیس میں ہمارے پاس ٹائٹل آتھرسٹی کو ہوگا یہ ٹائٹل لکھنے کے بعد آپ پیج کے اوپر ایک پوری سٹوری لکھیں گے اور لاس پہ جا کے آپ مورل کا ورڈ لکھیں گے مارکر سے آپ لکھیں اور اس کے ساتھ جو کہ مورل پیپر کے اندر پوچھا کیا تھا آپ وہاں پہ وہ جا کے لکھیں گے سٹوری کے سٹارٹ میں ٹائٹل لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ایکزیمندر جیسے میں بھی پیپر چیک کرتا ہوں تو ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ سٹوری کو اکورڈنگ ڈو مورل لکھ ہے اگر آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ اوپر مورل لکھ دیتے ہیں آپ ایک سٹوری لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایکزیمندر کو پہلے تھوڑا سا سٹوری کو پڑھنا پڑے گا اور پھر اسے اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ جو سٹوری لکھ رہا ہے واقعی جو نا ریلیمنٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پتا چلے جی کہ وہ ایک ائرریلیمنٹ سٹوری تھی تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دم ایک پوزیٹیو آپ نے امپیکٹ پیدا کر دینا ہے کہ آپ نے مارکر کے ساتھ اوپر اتھرسری کلو لکھ دینا ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگزیمنر کو پتا چل جائے گا کہ ہاں واقعی اس نے یہ جو سٹوری لکھی ہے اکورڈنگ ڈو دا مورل لکھی ہے اور جب آپ کی وہ سٹوری پڑھے گا تو یہ پوزیٹیو امپیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو میکسیما مارکس مکس رکھتے ہیں نیچے جا کے آپ جب مورل لکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوشش یہ کی جائے کہ جو مورل پیپر کے اندر پوچھا گیا صرف وہاں تاکی لکھا جائے اور اس کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں کرنی چاہئے اس کے میں سٹوریٹس مورل لکھتے ہوئے بھی کافی غلطیاں کر دیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کوششن پیپر کے اوپر دیکھیں جو مورل جس ورڈنگ کے ساتھ جیسے بھی لکھا ہوا ہے آپ ہو بہو اسے وہاں پہ نیچے لکھنے اگر آپ مورل سٹوری لکھتے ہوئے اس میتھرڈ کو فالو کریں گے جس میں سب سے پہلے آپ اوپر ایک ٹائٹل لکھیں گے جبکہ ٹائٹل کے بعد آپ ایک بوڈی میں پوری سٹوری لکھیں گے اور لاس پہ جا کے آپ مورل مارکر سے لکھیں اور نیچے جا کے کولنڈ لگائیں اور ساتھ مورل اس کا لکھتے ہیں جو کہ اگرامی نجم میں اندر پوچھا گیا تھا جو کہ پیپر کے اندر لکھا گیا تو آپ میکسیمم مارکر سے لے سکتے ہیں اور کوششی کی جائیں کہ ایک سٹوری جو آپ کی ہے وہ ایک پورے ایک فریم میں نظر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زنگی میں آسانیاں پیدا کریں اللہ نگے بان